بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر ہوں ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن لاہور میں جو کہ لوکیٹڈ ہے اسکری الیون کے بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر ہوں ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن لاہور میں ڈی ایچے فیز نائن ڈاؤن لاہور کی جو انٹرنس ہے اس کی جو مین انٹرنس ہے وہ بیدیاں روڈ سے ہے ڈی ایچے فیز سکس والی سائٹ سے اس کی دوسری جو انٹرنس ہے وہ اسکری 11 سے ہے رنگ روڈ سے جو اس کا ڈسٹینس ہے وہ اپروکسیمیٹلی ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر جو ہے وہ ڈی ایچے فیز نائن ڈان جو ہے وہ لوکیٹیٹ ہے گھر کا جو وزٹ ہے وہ ساڑھے چھے مرلہ برینڈ نیو ڈیزائن برینڈ نیو مارڈن ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ گھر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے گھر کی پرائز سپیسیفکیشن رینٹل ویلی اور ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو کے اندر نکلیوڈ ہے اس لیے دیکھنے والا سا ریکویسٹر کے ویڈیو گرن تک دیکھئے گا گھر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے سراؤننگ کے بارے میں بتا دوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بلکل اوپن سپیس ہے اور روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کارپٹیڈ ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن جو ہے وہ چل رہی ہے گھر کے ایریے کے بارے میں بات کریں تو اس کا جو فرنٹ ہے وہ 25 فیٹ ہے اور جو اس کے لیندھ ہے وہ 58 ہے گھر کا جو ٹوٹل کورڈ ایریہ ہے وہ 2448 سکیر فٹ پہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا ہوگا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں گھر کے یوٹیلٹیز میں الیکٹری سٹی کے جو کنیکشن ہے وہ اس میں already installed ہے واتر سپلائی کے کنیکشن بھی installed ہے اور ابھی جو ہے وہ گیس کے کنیکشن پورے ڈی ایچے نائن ٹاؤن میں جو ہے وہ available نہیں ہے گھر کا گرین ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ روڈ سے وال تک ہے approximately 66 اے فٹ کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے بات کریں تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور سٹیپس کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ جو ہے وہ انٹر بنائی گئی ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گر کا جو ہے وہ گیراج جہاں پر approximately ایک سیڈان شیپ گاڑی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ سپیس ہے فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائلز کی گئی ہے والز کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ فٹ کی جو ہے وہ والز جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کو جو ہے وہ روک وال کے ساتھ جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے سی سیڈیٹ جو اوپن ہے ڈی اچھے کے بائیلاس کے مطابق آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اوپن سپیس کا ایڈیا ہے وہ سیڈیٹ ٹائلز ہے سرونٹ واشروم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر باہر سائیڈ پہ سڑھے چھے مرلے کا جو یہ ہے گھر ہے کمپلیٹ جو ہے اس کی فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کی کی گئی ہے اور جو دیوار ہے اس میں جو ہے وہ روک وال کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ لانڈری کا ایریا دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں گراونڈ فلور اور فرسٹ فلور کے اوورو کی طرف فرسٹ فلور کی جو انٹرنس ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ اے فیز نائن ٹاؤن میں جو ہے فرسٹ فلور کی انٹرنس جو گراونڈ فلور سے ہی ہے تو ون بے ون ہم گراونڈ فلور فرسٹ فلور کا وزٹ کریں گے اگر ہم گیراج کی سیلنگ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک بلکل موڈرن لک بھی گئی ہے اور لیفٹ اور رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیڈیز لگائے گئے ہیں انٹرنس ہے گراونڈ فلور سے یہ آپ انٹرنس دیکھ سکتے ہیں گراونڈ فلور کی سڑھے چھ مرلے کا گھر ہے فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کا ایڈیا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ وال کے اوپر جو ہے وہ والپیپر کا اس کی اس کی مرل ہے اور کمپلیٹ فلورن جو ہے وہ ٹائلز کی کی گئی ہے سیکنڈ جو وال دیکھ پر جو ہے والپیپر کا igر 2015 کی … اور اس کی جو مین وال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیہ وال دیکھ کنسٹک کی گئی ہے ٹی وی لانچ کا ایڈیا اور جو ہے یہ لیڈنگ رون کمبائینڈ بنایا گیا ہے اور اگر ہم سیلنگ کے ڈیزائن کے بارے میں پات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک بلکا George ڈیک ہے جس کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ سیلنگ فین اور مٹ میں جو ہے وہ فنوس لگایا گیا ہے آپ کو فائر الارم جو ہے وہ سیلنگ فین سیلنگ کے اندر جو ہے وہ انسٹالڈ ملیں گے ڈیڑھ مرلہ ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لیونگ روم کا آریا اور جو ہے ٹی وی لانچ کا آریا کافی بڑا آپ کو نظر آرہا ہے اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ لیونگ روم کا آریا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل انٹر سیپریٹ رکھی گئی ہے گلاس گیا ہے اس کے دور کے لیے انٹر ہوتے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے فلورنگ کمپریٹ جو ہے وہ وڈن ٹائل کی گئی ہے مین وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنچلیشن کے لیے ایک وایٹ وینڈو گیا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر جو وال ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں سٹون کا یوز کیا گیا ہے سٹون ٹائل کا لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو وال ہے اس پہ کمپلیٹ آپ دیکھتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہلی جو وال ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم سیلن کے دیزائن کے بارے میں بات کریں تو آپ دیکھیں اس کو بالکل ایک موڈرن ٹچ دیا گیا ہے جس کو پلین ایک ہی پینٹ کے ساتھ جوز کیا گیا ہے مٹ میں سیلن پھین ہے اور آپ کو فائل الارم جو ہے وہ تمام رومز کچن میں جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد چلتے ہیں روم کی طرف روم سے پہلے ہی آپ کو دیکھتے ہیں سٹیرز پہ جو ہے وہ پلانٹ کے لیے سے ایک سپیسیفک سپیس بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ واش روم ہے واش روم کے انٹیریئر کے لے آؤٹ کے بارے میں بات کر رہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ فلورنگ جو ہے وہ ٹائلز کی ملے گی اور مین والز کے اوپر جو ہے وہ روف سے لے کر فلور تک جو ہے وہ ٹائلز کے ساتھ کورڈ ملے گا کموڈ کا یوز کیا گیا ہے کموڈ کے اگر ہم فٹنگ اور فکسٹر کی بات کریں تو یہ جو کموڈ ہے وہ پوٹا کا یوز کیا گیا ہے اور جو سینٹری کے ایکپمنٹس ہیں وہ سونکس کے یوز کیا گیا ہے واش روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاست لگایا گیا ہے سیلنگ کے اندر ہی اس کے بعد چلتے ہیں کچن کی ایریے کی طرف کچن کی آپ انٹرنس دیکھ سکتے ہیں بلکل لیونگ روم کے اندر ہی سے ہے اس میں کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو وڈن کلر کی جو ہے وہ ٹائلز ملیں گی اس کی فلورنگ میں اور اگر ہم اس کی کبٹس کی بات کریں تو اس کی جو کبٹس ہیں باٹم پہ وہ ٹاپ پہ وہ یوز شیٹ کی جو ہے وہ بنی گئی ہے برنر جو ہے اس میں آرڈی انسٹالڈ ہے اور کچن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں منٹیلیشن کے لیے ایک ونڈو انسٹال کی گئی ہے اور اس کا ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اگزاست جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے کافی زیادہ سپیس ہونے کی وجہ سے کچن کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اوون میکروویو اوون اور ریفریجیٹر کی جو ہے وہ سپیس جو ہے وہ آلریڈی بنا دی گئی ہے جس کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے مٹھوار اور کیبل ملیں گے اس کے بعد کچن میں آپ کو فائر فائٹر اور فائر الارم جو ہے فائر الارم اسٹال کیا گیا ہے کچن کی جو ہے وہ سپریٹ انٹرنس ایک باہر سے بھی رکھی گئی ہے یہ آپ دیکھیں اس کی سپریٹ انٹرنس اس کے بعد چلتے ہیں روم کی طرف روم میں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فلورنگ جو ہے کمپلیٹ ٹائلز کیلی ہے اور اس کی فرنٹ والپر پر آپ کو والپیپر ملے گا اور آپ سیلنگ کے ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کو ایک موٹرن لکھ دی گئی ہے سیلنگ کے ڈیزائن کو منٹیلیشن کے لئے ایک بندو کا یوز کیا گیا ہے ہوم کے اندر اور اگر ہم اس کے کبرٹس کی بات کریں تو آپ کو ایک کمپلیٹ ٹرو سے لے کے فلور تک کبرٹس کی ڈیمینچن ملے گی کبرٹس کے اگر ہم انٹیلیٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو کلاث ہینک کے لئے جو ہے وہ سیپریٹ کبرٹ ملے گی اور ڈراؤز اور کیبن کے لئے ایک سیپریٹ جو ہے وہ سپیس ملے گی تو اس کے بعد چلتے ہیں کچن کی واشروم کی طرف کبرٹس کے بعد اس کے بعد اٹیچڈ واشروم واشروم کے اگر ہم انٹیلیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو جو کموڈ ہے وہ پوٹا کا ملے گا سینیٹری اور فٹنگ اور فکسچر کے جتنے بھی اکپمنٹس ہیں وہ آپ کو سونیکس کے ملیں گے واشروم کے جو اس میں جو شاور ہے اس کو ایک سپریٹ سپیس دی گئی ہے جس کو گلاس کے ساتھ بلکل سپریٹ کیا گیا ہے ٹائلز کے اگر آپ بات کریں تو آپ کو لائٹ گری کلر کی ٹائلز ملیں گی اس کی فلوری میں اور بلکل وائٹ کلر کی ٹائلز جو ہے وہ آپ کو والز میں ملیں گے واشروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لئے ایک سمال وینڈو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے اور اگر ہم واشروم کے سیلنگ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کریں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل سکویر شیپ میں جو ہے وہ اس کو پلین رکھا گیا ہے تو یہ تھا ویورز گراؤنڈ فلور کا ویزٹ اس کے بعد چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف فائر فائٹر فائر الارم جو ہے وہ آپ کو تمام رومز کچن اور لیونگ روم کے انترین اسٹال ملیں گے تو یہ فرسٹ فلور کی انترنس ہے جس میں آپ کو آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس کے جو سٹیرز ہیں اس پر جو ہے وہ ماربل کا سمال کیا گیا ہے فرسٹ فلور پر انتر ہوتے ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیونگ روم کا ایریا اور کچن کا جو ہے وہ ایریا سپرٹ ہے اور جو رومز ہیں وہ بلکل سپرٹ سے کام ہیں تو ون بے بھن ہم دونوں کا ویزٹ کریں گے رومز کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہ ماسٹر بیڈروم جو ہے وہ بنایا گیا ہے انتر ہوتے ہی ساتھ اس پر آپ کو لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کبرز میں لیں گے اور اس کی بھی کمپلیٹ فلورنگ آپ دیکھ سنے ٹائلز کی گئی ہے ونٹیلیشن کے لیے ایک وائیڈ وینڈو اور یہ آپ دیکھ سنے اس کی فرنٹ وال کے اوپر جو ہے وہ وال پر پر استعمال کیا گیا ہے ایر کنڈیشنز کے لیے سپرٹ پوائنٹ وینڈو کا ٹاپ کے اوپر بنائے گئے ہیں اور اگر ہم سیلنگ کے بات کریں تو اس میں بھی آپ کو بلکل ایک موڈرن ٹچ میں جو ہے سیلنگ بھی لیں گے بلکل پلین پینٹ میں اٹیچ جو ہے وہ واشرو میں واشرو میں آپ دیکھ سنے کموڈ کا یوز کیا گیا ہے اور کمپلیٹ جو ہے وہ والز اور فلورنگ پر جو ہے وہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ ڈوم کی طرف سیکنڈ ڈوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ فلورنگ کمپلیٹ ٹائلز کی گئی ہے اور فرنٹ والگ پر وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کے ڈیزائن کو جو ہے وہ زنگ زنگ شیپ دی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کے ڈیزائن کے اندر ہی آپ کو فائر الارم جو ہے وہ انسٹال ملے گا روم کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیجڈ کورٹس اور اٹیجڈ جو ہے وہ واش روم ہے واش روم نے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فلورنگ ہے وہ جو والز کے اوپر جو ہے وہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور لانڈری کے لیے جو ہے وہ سپریٹ سپیس بنائی گئی ہے جس کی انٹرنس واش روم سے بھی ہے اور روم سے بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لانڈری کے لیے جو ہے وہ سپریٹ سپیس تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھن کے ایریے میں اور لیڈن روم والی سائٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن کچھن ہے ٹی وی لانڈز کے ایریے اور کچھن کے ایریے بلکہ کمپائنڈ کیا گیا ہے جس پہ آپ کو لیفٹ سائٹ کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائر فائٹر اور بوٹم کے اوپر جو ہے وہ کبٹس انسٹالل کی گئی ہیں ٹی وی لانڈز کے ساتھ ہی جو ہے وہ لیڈن روم کا ایریہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ فلورنگ بوڈن فلورنگ کی گئی ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو ویڈیلیشن کے لیے ایک وائیڈ ویڈو اور ایک والپیپر آپ کو جو ہے وہ والپیپر کا ہیوز ملے گا سیلنگ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ایک موڈرن شیپ میں ایک لکتی گئی ہے جس کو پلین پینٹ اور ایریڈیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم کبرٹس کی بات کریں تو کمپلیٹ والپ پر جو ہے وہ آپ کو کبرٹس ملیں گی جس کی ڈیمنشن آپ دیکھ سکتے ہیں روف سے لے کے فلور تک ہے روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ واشروم ہے واشروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کموٹ کا یوز کیا گیا ہے اور شاور کے لیے گلاس کے ساتھ جو ہے وہ سپیس کو سپریٹ کیا گیا ہے تو یہ تھا بیوگرز فرسٹ ٹوور کا ویزٹ جس میں آپ کو دو ماسٹر بیڈروم اور ایک لیوینگ روم کا جو ہے وہ ایریہ ملے گا اور اٹیچ جو ہے وہ ٹیوی ڈانچ کے ایریے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کچن میں لے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کی جو ممٹی کے سائز کی طرف اور چھت والی سائٹ پہ سیم وہی جو ہے فرسٹ ٹوور کی جو انٹرنس ہے وہی سٹیرز جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہے جس میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سٹیرز ہیں اس میں جو ہے وہ مارول کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم گریل کی بات کرنا تو اس میں جو ہے وہ سٹیل کا سٹینڈر سائز کی جو ہے وہ ممٹی جو ہے وہ کنسٹکٹ کی گئی ہے جس کی فلورنگ کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائلز کی گئی ہے تو یہ چھت کی فلورنگ آپ دیکھ دیں کمپلیٹ جو ہے وہ سیمیٹڈ ہے بونڈری وال کی بات کریں تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں چار چار فٹ کی جو ہے وہ بونڈری وال جو ہے وہ کنسٹکٹ کی گئی ہے اور کمپلیٹ جو ہے وہ اس کی چاروں سائٹ کے اوپر جو ہے وہ راک بال کا استعمال کیا گیا ہے باٹر ٹینک کی بات کریں تو سیمیٹریڈ وارٹ ٹینک اس کے اندر کنسٹکٹ کیا گیا ہے جس کی جو کپیسٹی جو ہے وہ پلاسٹک کے وارٹ ٹینک سے کافی زیادہ ہے آپ کو سٹریٹ کور بھی دکھا دوں میں چھت سے کمپلیٹ جو ہے وہ کارپٹڈ ہے تو یہ تھا بھی وہ سڑھے چھے مرلے کا برینڈ نیو مارڈن ڈیزائن میں کنسٹکٹ کیا گیا گھر کا اوبرویو گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ بیس لاکر پہ ہے اور اس سیریے کے اندر اس گھر کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ ساٹھ ہزار سے لے کے پچھتر ہزار کے درمیان ہے ویڈیو کے بارے میں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے کہ کنٹیکٹ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کرتے ہیں